بسم اللہ الرحمن الرحیم بار ہی کرسپی بنیں گے اور اندر سے سوفٹ بنیں گے تو جی ہم ریسپی کو سٹارت کر لیتے ہیں آپ نے سکپ نہیں کرنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے کڑھائی کے اندر 3 سے 4 ٹیبل سپون آئل کے آئٹ کر دینا ہے آئل آئٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک چھوٹی میریم سائز کی جو ہے وہ پیاز آئٹ کر رہی ہوں جس کو میں نے رفلی چاپ کیا ہوا ہے ساتھ جوے لہسن کے اور ایک چھوٹا ٹکڑا میں ادرک کا باری باری کٹ کر کے اس کے لئے آئٹ کر دوں گی اور ہم اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے 2 سے 3 منٹ تک ہم اس کو پکا لیں گے اچھے سے 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم اس کے لئے 500 گرام جو ہے وہ چکن بون لیس آئٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو آپ ہڈی بوٹی والا بھی گوشت آئٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ اس کی ہڈیاں نیموو کر دیں لیکن میں نے یہاں پہ سمپل جو ہے وہ بون لیس کا چکن لیا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے پکا لیں گے ہلکا سا چکن کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں 2 سے 3 منٹ تک لگیں گے اس کو اس کے بعد ہم اس کے لئے دو کڑی پتہ آئٹ کر دیں گے جس سے اس کی خوشو بہت پیاری آئے گی ہاف ٹیبل سپون ہم اس کے لئے سفیت زیرہ آئٹ کر دیں گے ہسپیز آئکہ ہم اس کے لئے نمک آئٹ کریں گے میں نے دو ٹی سپون آئٹ کیا ہے دو ٹی سپون میں اس کے لئے لال مش کا پاوڈر آئٹ کروں گی ون ٹی سپون میں اس کے لئے دھنیا پاوڈر آئٹ کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس کے لئے ہلدی پاوڈر آئٹ کروں گی اب بس ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس میں اتنی ہی مسال آئٹ کریں گے کچھ زیادہ مسال آئٹ کریں گے یہاں پہ ہم اس کے لئے لیں گے اچھے سے مکسیں گے اس کو دو سے تین مرد تک اور پکا لیں گے ہم اس کے بعد میں یہاں پہ چنے کی دال آئٹ کر رہی ہوں جو کہ میں نے دو گھنٹے پہلے بھی گوکے رکھ دی تھی یہ تقریباً ڈیرھ سو گرام ہے اس کے اندر میں یہ چنے کی دال آئٹ کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ چکن چاہتے ہیں تو آپ سو گرام آئٹ کر لیں لیکن میں نے یہاں پہ چنے کی دال آپ نے اس کو اچھے سے پہلے بھی گوکے رکھ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد آپ نے اس کو آئٹ کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو کڑھائی کے اندر بنا رہے ہیں تو میں یہاں پہ تقریباً ایک کپ کے قریب پانی آئٹ کر لوں گی اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو دھکے پکنے کے لیے رکھ دیں گے جب تک کہ یہ دال ہے اور چکن ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے تو یہاں پہ ہم اس کو پکا لیں گے اور تقریباً پتارہ منٹ لگیں گے اور یہ جو دال ہے اور چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے گی اور جو پانی ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ ڈرائ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں اچھے سے دال بھی پک چکی ہے اور چھیکن بھی پک چکا ہے اب ہم ہائی ف لایم کر کے اس کا جو پانی ہے سارا وہ ڈرائ کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی پانی جو ہے وہ ریمیننگ نہ رہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ سارا پانی جوئے وہ ڈرائ ہو گیا اب آپ نے اس کو ہلکا سا تھنڈا کر کے 10 منٹ تک اس کے بعد آپ نے اس کو چوپر کے اندر ایڈ کر کے اچھے سے چوپ کر لینا ہے سارے مکشر کو اس کے بعد ہم اس کو کسی کھلے برتن میں ٹرانسفر کر دیں گے ایک چھوٹی سائز کی پیاس چوپ کر کے ایڈ کر دیں گے چار سے پانچ ہری مرچے باریک باریک کٹ کے ایڈ کر دیں گے اور تقریباً پانچ سے چھے ہی ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ہر دھنیا ایڈ کر دیں گے چوپ کر کے اور یہاں پہ 1 ٹی سپون میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا ہے آپ ہم اس کے اچھے سے مکسنگ کر دیں گے ہم اس کی بار بار کوٹنگ نہ کریں اس کے لئے ہم یہاں پہ جو ہے اس کے لئے ایک انڈا ایڈ کر دیں گے اسی سٹیش پہ جب آپ اس میں ایک انڈا ایڈ ابھی کر دیں گے تو آپ کو بار بار جب آپ اس کو فرائے کریں گے تو آپ کو اس کی کوٹنگ نہیں کرنے پڑے گی اور بھی اس کے لئے ایک سیکرٹ انگریڈنٹ ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں جس سے یہ بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی بن کے ریڈی ہوں گی اور اندر سے سوفٹ بنیں گی یہاں پہ میں نے کر دیا ہے ایک انڈا ایڈ انڈا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کی اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اس سے جو ہے شامی کا بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے اسی کے ساتھ میں یہاں پہ دو ٹیبل سپون جو ہے وہ چاولو کا آٹا ایڈ کر دوں گی چاولو کا آٹا ایڈ کرنے سے یہ بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی بن کے ریڈی ہوں گی اور یہ مارکٹ سے بھی زیادہ اچھے بن کے ریڈی ہوں گی آپ اس کو پراتے کے ساتھ انجوئے کیجئے کا برگر کے اندر ایڈ کیجئے کا بریٹ کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں آپ اس کو سمپل کھا سکتے ہیں یہ ہر وی میں بہت اچھی لگتی ہے اب آپ نے تھوڑا تھوڑا مکسر لے لینا ہے اس کو کباب کی شیپ دے دینا ہے جتنا بھی آپ سائز چاہتے ہیں چھوٹا یا بڑا یہاں پہ میں نے یہاں پہ میڈیم سائز کی رکھی ہے کباب یہاں پہ ہم سارے کشامی کباب بنا کے ریڈی کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جتنے فرائے کرنے ہیں آپ اس وقت فرائے کرنے ہیں باقی آپ سب فریز کر دیں یہاں پہ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے آلیڈی رکھ دیا تھا اب ہم ایک ہی کر کے اس کو پہ شامی کباب آئٹ کر دیں گے یہاں پہ شامی کباب جو ہے آپ نے بہت زیادہ low flame کے پر نہیں کک کر دیں نہ بہت زیادہ high ہونی شہی ہے نہ بہت زیادہ low کیونکہ یہ فریش شامی کباب ہے اس لئے آپ نے اس کو کم سے کم تین منٹ تک ضرور پکنے دینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس کے سارے چینج کرنی ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں 10-15 منٹ کے لیے آپ اس کو فریج میں رکھنے سیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد آپ اس کو فرائے کر لیں تو یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گی ویسے تو اس وقت بھی نہیں ٹوٹیں گی لیکن اس کا ایک جو ہوتا ہے وے ہوتا ہے پکانے کا کہ آپ اس کو پھر اچھے سے سیکھ لگنے دیں اس کے بعد آپ اس کو ٹرن کریں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے کتنے کرنچی اور کرسپی لگ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ باہر سے کرسپی اندر سے سوفٹ کباب بن کے ریڈیو میں شامی کباب آپ اس کو ضرور ٹرائے کی جگہ ہیں انشاءاللہ آپ سارے مارکٹ کے جو شامی کباب ہیں وہ بھول جائیں گے اور آپ انشاءاللہ آپ سے اسی طرح بنانا سٹارٹ کریں گے سو فرنس ام شور آپ کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس پہ کمینٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کے دستخان میں برکتے ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکس فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم بلا ہے اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم آپ کا میرے چینل ککنگ ویڈ مسکان پہ آج ہم ریل شامی کباب کی ریسپی بنائیں گے جو کہ ریشے والی شامی کباب ہوگی نہ ہی یہ ٹوٹیں گے نہ ہی یہ بکھریں گے اور نہ ہی ہمیں بار بار اس کو انڈے کی کوٹنگ کرنی پڑے گی باہر سے بہت زیادہ کرنچی اور انڈر سے بہت زیادہ سوفٹ بنیں گے آپ ایک بائٹ لیں گے تو آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا کہ آپ سارے کباب کھا لیں ایک دفعہ آپ اس کو بنا کر رکھ لیں اور آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے بہت ایزی ریسپی ہے بہت سمپل ہے میں آپ کو بہت زیادہ ڈپس اور ٹرکس شیئر کروں گی ساتھ ساتھ کے ہم کیسے جو ہے وہ پوفیٹلی کرسپی کباب بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو جی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چھ سو گرام جو ہے وہ بیف کا گوش لے لیا ہے یہ ہڈی کے بغیر ہے آپ نے اس گوش کو اچھے سا واش کر کے جو ہے وہ ڈرائی کر لینا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ چربی والا گوش نہیں ہے اس کی جو سکن ہے وہ آلموسٹ صاف ہے بلکل ہلکی سی کوئی سکن ہے یہ سلور کا لگی تو اگر وہ ہے تو وہ اچھ سوکے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پہ ہم کچھ کھڑے مسالے لیں گے ہم ہاف ٹیبل سپون سکھتنیا لیں گے سابت ہاف ٹی سپون ہم لونگ لیں گے دو دارچینی کے ٹکڑے لیے ہیں میں نے دو تیز پتے لیے ہیں ایک ٹی سپون کالی مرشلی ہے سابت اور دو دارچینی کے ٹکڑے لے لیے ہیں یہ ہم سارے بعد میں آٹ کریں گے اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ تین سو گرام کے قریب جو ہے وہ چنے کی دال بھگو کے رگ دی تھی تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اور یہ اتنی سوفٹ ہو چکی ہے کہ یہ ہاتھ سے بھی ٹوٹ رہی ہے آپ نے اس کو ضرور سوک کر کے رکھنا ہے چار گھنٹے کے لیے اور یہ تین سو گرام دال ہے ہم ایک پریشر لے لیں گے پریشر کے اندر آپ نے پانچ سے چھے ٹیبل سپونج ہے وہ آئیل آٹ کر دینا ہے آئیل آٹ کرنے کے بعد ہم اس گھنٹے بیف کا جو گوشت ہے وہ آٹ کر دیں گے وداوٹ بون یہ والا سٹپ اس لئے امپورٹنٹ ہے تاکہ اس کی جو روہ سمیل ہے وہ ختم ہو جائے چھے سے ساتھ جوے میں نے اس گھنٹے لیسن کے آٹ کیے ہیں اور دو چھوٹے ٹکڑے میں نے اس گھنٹے ادھرکیٹ کیا ہے یہاں پہ ہم اس کو کوک کر لیں گے تقریبا ہم اس کو تب تک پکا لیں گے جب تک کہ بیف کا کلر جو ہے وہ وائٹ نہ ہو جائے یا ان کے گوشت کا کلر چینج نہ ہو جائے یہ سٹپ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن یہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ہلکی ہلکی سی شامیوں میں سمیل ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی اور جو آپ کی شامیہ ہیں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہی بن کے ریڈی ہوں گے اس لئے آپ یہ والا سٹپ اس طرح سے شامیہ اس نفعہ بنا کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور بہت ڈیفرنٹ فیل ہوگا آپ کو یہاں پہ آپ کو چار سے پانچ پر لگیں گے اور اس کا کلر دیکھیں یہاں پہ اچھے سے چینج ہو چکا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا بھون لیا ہے تھوڑے سے مائنر سے آئل کے اندر یہ اچھے سے پک کے ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اس کے بعد جو ہم نے کھڑے مسالے آپ کو میں نے سٹارٹنگ میں بتائے ہیں وہ سارے ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے یہاں پہ میں ڈائیکٹ آئٹ کر رہی ہوں اور جب یہ پک جائے گا تو ہمیں اس کو نکال لوں گی ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر جو ہے ہلتی پاورڈر آئٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر نمک آئٹ کر دوں گی اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر لال مرش کا پاورڈر آئٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ میں اس کے اندر جو ہم نے ڈال بھگ ہوئی تھی 300 گرام چنے کی وہ آئٹ کر دیں گے یہ میں نے پانی کے بغیر آئٹ کی ہے اس کو اچھے سے ہم کھلیر کر دیں گے پلیٹ کو اور اس کے بعد ہم اس کے اندر تقریباً دو کپ میں نے آپ کو یہاں پہ کہنا تھا کہ اگر آپ کھڑے مسالے اس کے اندر ڈائیک بھی آئٹ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ آئٹ کر لیں اور جب وہ پک جائے تو پھر ہم اس کو ریمووو کر سکتے ہیں ایزلی چمچ سے یا کانٹے سے یا اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا سململ کا کپڑا ہے آپ اس کے اندر سارے مسالے آئٹ کر دیں کھڑے اور اس کو آپ بند کر کے اس کے اندر آئٹ کر سکتے ہیں تاکہ جتنی بھی خوشفوہ آرومہ ہے اس کے اندر چلے جاؤں اور وہ آپ ایزلی ریمووو کرتے ہیں یہاں پہ ہم اس کے اچھے سے مکسنگ کر لیں گے مکسنگ کے بعد میں پریشر کو بند کر دوں گی ایک وسل آنے کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے پکنے دینا ہے اس سے اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ درائے ہو جائے گا اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے ساتھی ساتھ میں نے یہاں پہ ون تی سپون جو ہے وہ سابت سو کا دھنیا لیا ہے اور ون تی سپون میں اس کے اندر زیرپ آئٹ کر رہی ہوں آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے تاوے کے اوپر روست کر لینا ہے کہ ان کی ہلکی ہلکی سے ہوشمو آنا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو کوٹ لینا ہے اور سائٹ پہ کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں پانی جو ہے اچھے سے درائے ہو چکا ہے اور یہ ہلکل کا سبانی اس کے اندر ابھی بھی ہے اس کے اندر موشر ہے ہم نے اس کو ڈرائے کرنا ہے ساتھی ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ ماشر سے اچھے سے mash کر لیں گے اور جو ایکسٹرا چیزیں ہیں اس کے اندر جو ہم نے کھڑے مسالے اٹ کیا تھے وہ میں اس کے اندر سے remove کر لوں گی اب ہم اس کو کیا کریں گے اچھے سے اس کو ماشر سے ہلکل کا mash بھی کرتے رہیں گے اور اس کا جتنا بھی اندر تھوڑا تھوڑا سا water ہے وہ بھی ہم اس کو dry کرتے رہیں گے آپ دیکھیں جیسے جیسے آپ کو مسالے نظر آتے رہیں کھڑے مسالے تو آپ اس کو remove کرتے رہیں اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے آپ ہلکے سے press کرتے رہیں تاکہ جو ریشہ ہے بوٹی کا وہ ہونا سٹارٹ ہو جائے جو بوٹی ہے وہ ریشے دار ہونا سٹارٹ ہو جائے یہاں پہ تھوڑی سی محنت کا کام ہے آپ کی تھوڑی سی محنت لگے گی لیکن آپ یقین کریں بہت ہی مزے کے بند کے رینڈی ہوں گے یہ شامی کباب اس کو میں نے اب کھولے سے برطن میں نکال لیا ہے ابھی بھی مجھے فیل ہو رہا تھا جیسے کہ تھوڑا سی ابھی کمی ہے تو میں اس کو اس سے کوٹ رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ کسی بھی مکسچر میں یا پھر آپ کی مولے چوپر کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے سے چوپ کر سکتے ہیں لیکن میں اس طرح کر رہی ہوں یہ آپ پہ ڈیپین کرتا ہے جو بھی آپ کی پریفرنس ہو اس کے بعد ہم اس کے لئے کچھ مسالے ایڈ کریں گے جو کہ میں نے آپ کو زیرہ اور سکے دنیا کا پاوڈر کہا تھا کہ ہم نے اس کو روست کر کے اس کا پاوڈر بنا لینا ہے وہ ہم نے اس کے لئے ایڈ کر دینا ہے 1 تیبل سپون بھر کے اس کے بعد ہم اس کے لئے ہاف تی سپون جو ہے وہ چاٹ مسالے ایڈ کر دیں گے چاٹ مسالے سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کے لئے ہاف تی سپون لال ملشے ایڈ کر دیں گے کٹی وی ہسپس آئی کا تھوڑا سا نمک آئیڈ اور کرنی ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ تھوڑا سا کم فیل ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو ہے ہرا دھنیا زیادہ سارا اور چار سے پانچ ہری ملشے جو ہے وہ اچھے سے چاپ کر لی تھی ایک ساتھ ہی وہ ہم اس کے لئے ایڈ کر دیں گے آپ نے اتنی فائنڈی چاپ کرنی ہے ہے کہ اس کے ہر بائٹ کے ساتھ یہ ہمیں کھانے میں فیل ہوگی اس کے ساتھ ہمیں اس کے اندر ایک انڈا ایڈ کر دیں گے انڈے سے یہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اور آپ جب بھی شامی کباب بنائیں گے آپ کو جو ہے اس کی بار بار کوٹنگ نہیں کرنی پڑے گی صرف ایک ہی انڈے کے ساتھ جو ہے یہ شامی کباب بنگے ریڈی ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھے اس تیش میں میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس اندر پیاز بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں فائنلی چاپ کر لیں پیاز اور اس کا وارٹر جو ہے وہ آپ نکال دیں کسی مل مل کے کپڑے کے اندر اچھے سے سکویز کر لیں اس کے بعد آپ ایڈ کریں لیکن پیاز آپ اس صورت میں ایڈ کریں کہ اگر آپ نے اسی وقت پکانی ہو لیکن اگر آپ نے اس کو فریز کرنی ہو تو پھر آپ جو پیازوں والا پارٹ ہے وہ آپ مس کر دیں کیونکہ جو پیاز ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر میں یہاں پہ فریز کر رہی ہوں کچھ فریز کروں گی کچھ ابھی پکاؤں گی اس لئے میں اس کے اندر پیاز آئیڈ نہیں کریں اچھے سے آپ نے اس کی مکسنگ کر لی نہیں ہے مکسنگ کے بعد آپ اس کو آدھا گھنٹا فریج کے اندر سٹے دے دیں تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گی لیکن اگر آپ نہیں بھی سٹے دینا چاہتے ہو اسی وقت بنانا چاہتے ہیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں آپ ایسی لی اس کو بنا سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا مکسنگ لے لیں گے مکسنگ لے کے ہم اس کا جو ہے وہ راؤنڈ شیپ کا ایک چھوٹا سا بول بنا لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کو پریس کر دیں گے اور اس کو ہم شامی کباب کی شیپ دے دیں گے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ تھوڑی سی موٹی شامی کباب بنائی ہے لیکن آپ جو بھی سائز پسند کرتے ہیں چھوٹا موٹا یا بتلا تو آپ اس سائز کی بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک تھوڑے بڑے سائز کی بنای ہے اور دوسری شامی کباب جو ہے وہ میں تھوڑی سی چھوٹی بناوں گی مطلب کہ تھوڑی سی تھن بناوں گی یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی شامی کباب بنانا یا کس سائز کی بنانا پسند کرتے ہیں اور آپ سب میری یہ ریسیپک کس کنٹری اور سٹی سے واش کریں مجھے کمین باکس میں ضرور بتائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگ رہی ہے اور اچھی لگ رہی ہے یا نہیں بھی لگ رہی تو بھی آپ مجھے اس کا فیڈبیک دے سکتے ہیں یا اگر کوئی کمی رہ گئی ہو یا اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے پلیس کمین باکس میں ضرور بتائے کریں تو جی یہاں پہ ہمارے سارے شامی کباب جو ہے وہ ہم بنا کے ریٹی کر لیں گے آپ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اسے کے ساتھ اب ہم اس کو کر لیں گے فرائے فرائے آپ نے اس کو بہت زیادہ لو فلیم کے اوپر نہیں کرنا آپ نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر جو ہے وہ فرائے کرنا ہے لو فلیم کے اوپر گر آپ فرائے کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کی اوپر سے کوٹنگ نہیں کیے ہوئی اس کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر کوپ کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اس کا کلر آنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اور آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ چکا ہے اور یہ کتنی اوپر سے ہی ابھی سے ہی کرنچی لگ رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ الحمدللہ ٹوٹ بھی نہیں رہی نہ پھیل رہی ہے نہ ہی پھٹ رہی ہے اس لیے کیونکہ ہم نے اس کی بائنڈنگ کے لیے ایک انڈا بھی آئٹ کیا ہوئے اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم کے پر کوک کریں گے اس لیے یہ چھوٹے ٹپس ہوتے ہیں ان کو یاد رکھا کریں کیونکہ اگر ہم کوئی بھی ٹپ مس کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ریسپی تو اچھی بن رہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں کسر رہ جاتی ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے اب میں آپ کو اس کی دوسری سائٹ بھی چینج کر کے دکھاؤں گی تو دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ چھے سے سات منٹ لگے ہیں اور ہمارے سارے شامی کباب بن کے ریٹی ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں آئل بھی جو ہے وہ کلیر ہے کوئی بھی شامی کباب نہیں ٹوٹا آپ نے جب اس کو بنانا ہے اس کا مطلب آپ نے شیپ بنانی ہے تو آپ نے اس کے جو کریک ہے سب سے پہلے ختم کر لینا ہے آدھا گھنٹے سے فریج میں رگنے سیٹ ہو جائیں گے پورفیکٹلی آپ کے شامی کباب بن کے ریڈی ہو جائیں گے الحمدللہ الحمدللہ پورفیکٹلی ریڈی ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ ٹیشی پیپر کو پر نکال لیں گے تاکہ اس کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ ٹیشی پیپر observe کر لیں اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ سرونگ دش کے اندر سرف کر لیں گے بہترین قسم کی جو ہے یہ ریسپی ہے اندر سے جوسی اندر سے سوفٹ اور پاہر سے کرسپی ہے must try ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے بھی اپنے فیڈبیک ضرور دیجے گا تو جی الحمدللہ اب ہم اس کو جو ہے وہ سرونگ دش میں سرف کر لیں گے آپ اس کو اپنی فیورٹ چٹنی یا کیچپ کے ساتھ سرف کریں مہمانوں کے آگے سرف کریں خود ایوننگ میں بنائیں اور کھائیں چائے کے ساتھ بہت مزانے والا ہے سو فرنڈز ہم شور آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس پہ کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کے دستخان میں برکتی رہ لیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں آدھ رکھے گا اور میری اور ریسپیز اور شامی کباب کی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو تقریبا ہر ریسپی وہاں پہ ملے گی سو فرنس ٹانکس پور واشنگ مائی ویڈیو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نیو ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ آوزباللہیمین شیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم بلا ہے اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے چینل کوکنگ وید مسکان پہ آج ہم بکرا ایچ سپیشل گلوٹی کباب بنائیں گے جو کہ میں آپ کو اپنے ویمر بنانا سکھاؤں گی بہت ایسی ہے بہت اچھے بہت فرگرنٹ جو ہے کباب بن کے ریٹی ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے سب خرواہلوں کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں آپ نے اس کو اسی پر مسترائی کرنا ہے بہت سوف جوسی اور باہر سے کرسپی بن کے لیوں گے تو جی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کچھ ثابت مسالے لے لیں گے جس کا میں نے ہاف تی سپون زفید زیادہ لیا ہے ہاف تی سپون سون فلی ہے تین الائچی کے دانے لیا ہے ایک بڑی الائچی لی ہے ایک بادیان کا پھول لیا ہے اور نو سے دس میں نے کالی مرشے لی ہے ثابت جس کا ہم نے فائن سا پاوڈر بنا کے اس طرح سے ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد ہم چوپر لے لیں گے جس کا ہم کھیمے کو اچھے سے چوپ کریں گے چار سے پانچ آپ نے ہری مرشے آئیٹ کر دینی ہے اس کے لئے کا ٹی وی ایک آپ نے ہینڈ فل اس کے لئے دھنیا آئیٹ کر دینا ہے دھوکے اچھی طرح اور اس کے بعد ہم لیں دونوں چیزوں کو اچھے سے چوپ کر لینا ہے موٹا موٹا سا اس کو چوپ کر لیجئے اس کے بعد ہم اس کے لئے پانچ سو گرام متن کا جو ہے وہ کھیمہ آئیٹ کر دیں گے جس کے اندر آپ نے بلکل بھی پانی نہیں ہونے دینا اس کا پانی اچھے سے آپ نے ڈرائی کرنے اور اس کو چوپ کر لینا ہے تو جی یہاں پہ ہمارا دھنیا اور مرشوں کے ساتھ کیمہ بھی جو ہے اچھے سے چوپ ہو چکا ہے اس کے اندر ہم نے جو ثابت مثالوں کا مکسچر بنا کے ریڈی کیا ہوا تھا پاؤڈر وہ آئٹ کر دیں گے اس کے ساتھ میں یہاں پہ 1.5 ٹیبل سپون کاجو کا جو ہے وہ پاؤڈر آئٹ کر دوں گی ساتھی ساتھ ہسپس آئی کا ہم اس کا نمک آئٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون کے قریب میں یہاں پہ لال مرش کا پاؤڈر آئٹ کر رہی ہوں اور اسے کے ساتھ ہم کیا کریں گے 1.4 ٹی سپون میں اس کا نمک آئٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ میٹھا سوڈا بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو کیمہ ہے بہت زیادہ سوفٹ من کے ریڈی ہوگا اور شائنی 3 ٹیبل سپون ہم اس کا نمک آئٹ کر دیں گے جس کو میں نے اچھے سے روست کر لیا تھا تبہ پہ اس کے بعد آئٹ کیا ہے 2 سے 3 پنچ پیپری کا پاؤڈر آئٹ کریں گے 1 ٹیبل سپون بھر کے لیسنر اور ادھرک کا پیسٹ آئٹ کر لیں گے 1.5 ٹی سپون میں اس کا نمک آئٹ کر رہی ہوں اور 1.5 ٹی سپون ہم اس کا نمک آئٹ کر رہی ہوں جس سے اس کی جو خوشفو ہے ڈبل ہو جائے گی اور فلیور بھی بہت ہی زیادہ مزے کائے گا ساتھ ساتھ 1 ٹیبل سپون ہم اس کے نمک آئٹ کر دیں گے اور 1 ٹیبل سپون میں اس کے نمک آئٹ کر رہی ہوں جس سے ہمارے کباب بہت ہی سوفٹ بند کے ریڈی ہوں گے اور بہت ہی زیادہ جوسی بند کے ریڈی ہوں گے اور جب بیسن ہے وہ ہمارا بائنڈنگ ایجنٹ ہے اس لئے ہم نے ریوز کیا ہے یہاں پہ اور آپ نے اس کو روست کر کے آئٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کی کم سے کم 5 سے 6 منٹ تک اچھے سے مکسنگ کرنی ہے کرتے جانا ہے جس سے جو کباب ہیں بہت ہی اچھے بن کے ریڈی ہوں گے اور بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اس کے بعد ہم اس کو کوئلے کا دھواں دے دیں گے میں نے کوئلے کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اس کے پہنے دو تین ڈروپس اچھے سے آئل کیاٹ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کو فورن سے کور کر دیں گے کسی بھی آپ تھکن یا پر آپ کسی بھی پلیٹ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ کور کر لیں ہاتھوں کو آپ نے پانی لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا سا بیٹے لے لینا ہے اور اس کے آپ نے راؤنڈ شیپ کباب کی جو ہے وہ شیپ دے دینی ہے کباب کی شیپ آپ اپنی مطلب چوئس کے اکورڈنگ بھی دے سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو پسند ہے اوال سٹریٹ سکیر یا بھی جیسے بھی میں یہاں پر راؤنڈ شیپ دے رہی ہوں یہاں پر ہم اس کی اچھے سے شیپس بنا کے سارے کباب جو ہے وہ بنا کے ریٹی کر لیں گے بلکل اس طرح سے اور اس کے بعد میں نے ساتھ ہی ساتھ آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آپ نے سب سے پہلے آئل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے اور جب آپ اس کو ایٹ کریں کباب کو تو آپ نے جو فلیم ہے وہ میڈیوم ٹو لو کر لینی ہے کیونکہ ان پر جلدی سے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے جو ہے یہ کک نہیں ہوں گے اس لئے آپ نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے کک کرنا ہے دونوں سائٹ سے مہت تیز آنچ رکھیں گے تو یہ جلدی سے جل جائیں گے اندر سے کک نہیں ہوں گے باہر سے کرسپی ہو جائیں گے اس لئے آپ نے جو فلیم ہے وہ لو رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سارے کبابوں کو ایٹ کرتے جانا ہے اور باقی کباب جو پکتے جائیں ان کو سائٹ پر کرتے جائیں ان کو ابھی ڈش آؤٹ نہیں کریں جب تک کہ وہ کرسپی نہ ہو جائیں ہلکا سا آپ اس کو پریس بھی کرسکتے ہیں جب اس پہ کلر آجائے اسے یہ ہوگا کہ اندر تک اچھے سے کک ہو جائیں گے اور تقریباً اس کو چھے سے ساتھ منٹ لگیں گے دونوں سائٹ سے پکنے کے لئے اچھے سے اور جب آپ دیکھیں کلر اس طرح سا ہو جائے خوبصورت سا پراؤن کلر کا تو آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں سب سے پہلے آپ اس کو ٹیشی پیپر پر نکال لیں اس کے بعد آپ اس کو سرونگ ڈش میں سرف کریں نان کے ساتھ رائتے کے ساتھ تو ساتھ آپ اس کے ساتھ سیلٹ کھائیں انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گی باہر سے کرسپی اندر سے جوسی سوفٹ پن کے لئے لی ہوں گے سو فرنزم شور آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اللہ تعالی ہم سب کے دستخان میں برکتے ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکس فور ووچنگ میری ویڈیو انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ بلکم ہے آپ کا میری چینل کوکنگ ویڈ مسکان پہ اگر آپ چٹھارے دار آلو اور چکن کے کٹلٹ بنانا چاہتے ہیں بہت ہی مزے دار ڈیلیشیس کباب بن کے ریڈی ہوں گے کیا آپ یقین کریں جب آپ اس کی ایک بائی ڈکھائیں گے تو آپ کا دل نہیں کرے گا کہ یہ خاتم ہو تو اس ویڈیو پر بنے رہیے گا اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا آپ کے ساتھ کچھ ٹپس ان ٹرکس شیئے کروں گی جس سے یہ سمپل مسالوں کے ساتھ ہی جو کہ ہر کسی کے کچن میں مجود ہوتے ہیں اس سے ہی ہم بنا کے ریڈی کریں گے جو کہ سمپل لیکن بہت ہی ڈیلیشیس بن کے ریڈی ہوں گے تو جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے آپ نے ایک باول کے اندر پانچ میڈیم سائز کے آلو کو اچھے سے باول کر کے رکھ لینا ہے اور ان کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے یہاں پہ ٹپ نمبر ون ہے کہ آپ نے آلو کو جو ہے وہ اور باول نہیں کرنا آپ نے اس کو اتنا اچھا باول کر لینا ہے کہ وہ ایسیلی میش ہو جائے کیونکہ سمٹائمز جب آلو بہت زیادہ باول ہو جاتے ہیں تو وہ ان میں ایک ہلکی سی لیس آ جاتی ہے اور کٹلٹ جو ہوتے ہیں وہ مزے کے نہیں بنتے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک کپ چکن جو میں نے آلریڈی باول کر کے اچھے سے شریڈ کر لی ہے وہ ہم اٹ کر دیں گے اس کے بعد میں اس کے لئے ایک چھوٹی سائز کی کٹی ہوئی چاپڈ بیاز آئٹ کر دوں گی اسے کے ساتھ ساتھ میں اس کے لئے فریش ہرہ دھنیا آئٹ کر دوں گی جس کو میں نے آلریڈی اچھے سے چاپ کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد آپ نے اس کے لئے دو سے تین ہری مرشی بریگ بریگ کٹ کر کے آئٹ کر دیلی ہے ہسپس آئی کا ہم اس کے لئے نمک آئٹ کریں گے آپ جب آلو کو بوائل کریں تب بھی آپ نمک آئٹ کر لیں تھوڑا سا اس کے بعد ہم اس کے لئے 1 تی سپون جو ہے وہ کٹی بھی لال مرشی آئٹ کریں گے 1 تی سپون ہی ہم اس کے لئے کٹی بھی کالی مرشی آئٹ کریں گے اب بس اتنے ہی مسالے ہم اس کے لئے آئٹ کریں گے اب ہم اس کے اچھے سے میکسنگ کر لیں گے نمک آب اپنے ٹیسٹ کے ایک آئٹ کیجے گا آپ اس کو ٹیسٹ کر لیجے گا اگر کم ہوا تو آپ اس کو زیادہ ڈال سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا اس میں کتنے ہی کم اور سمپل مسالے گئے ہیں لیکن آپ کی کین کریں ہیں بہت ہی زیادہ ڈلیشیس بن کے ریڈی ہوں گے تو جی اس کی اچھے سے میکسنگ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا سا میکسٹر لے لینا ہے اس کو آپ نے کٹلیٹ کی شیف دے دینی ہے ہم اس کا پہلے ہلکا سا پیڑا بنا لیں گے چھوٹا سا اس کے بعد ہم اس کو راؤنگ شیپ دے دیں گے اور آپ نے دیکھا کہ یہ میرا ہاتھوں پہ بلکل بھی نہیں چھپک رہے وہ اس لئے کیونکہ میں نے ان آلووں کو جو ہے وہ اوور بوئل نہیں کیا تو آپ یقین کریں بہت ہی زیادہ زبردست بن کے ریڈی ہو جائیں گے ایزیلی آپ کے اس میکسٹر کی بیس کباب بن کے ریڈی ہو جائیں گے اگر آپ اس کو سمال سے میڈیم سائز کے اندر اندر بنائیں گے لیکن اگر آپ تھوڑے بڑے کباب بنائیں گے تو پھر یہ دس کباب بن کے ریڈی ہو جائیں گے ایزیلی دس سے بارہ ساتھ ہی میں نے یہاں پہ دو اندے لے لیا ہے اس کے اندر میں ایک پینچ نمک اور ایک سے دو پینچ ہی ہم اس کے اندر لال مرشائٹ کر دیں گے یہ صرف اوپر سے کوٹنگ کی فلیور دینے کے لیے ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو جب ہم اپنا ایک ایک کٹلٹ لیں گے اس کو ہم اندے کے اندر dip کر لیں گے اچھے سے کوٹ کر لیں گے ہم اس کو صرف اندے کی کوٹنگ کریں گے اور آپ یقین کریں صرف اگر آپ اس کو اندے کی ہی کوٹنگ کر کے فرائے کریں گے تو یہ بہت ہی زبردست بن کے ریڈی ہوں گے یہاں پہ میں نے اوئل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے آپ نے ان کو بہت زیادہ deep fry نہیں کرنا آپ نے ان کو کم اوئل کے اندر ہی فرائے کرنا ہے کیونکہ یہ اوڑی تو سب پکا ہوا ہے ہم نے اس کو صرف اوپر سے کلر دینا ہے اور تاکہ انڈا بھی پک جائے تو آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم کے پر کوک کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم کے پر مت کوک کیجئے گا میڈیم فلیم کے پر کریں گے تو اس کا اچھا سا کلر آئے گا اور یہ بہت ہی مزیدار سبن کے ریڈی ہو جائیں گے تین سے چارل منٹ کے بعد آپ اس کی سائٹ چینج کر لیجئے گا بہت زیادہ بھی آپ نے دیر نہیں ان کو رکھنا کیونکہ اس پر صرف جیسے جیسے کلر آتا جائے گا آپ اس کی سائٹ چینج کر دے جائے گا اور جب یہ خوبصورت سے لائٹ گولڈن براؤن کلر کی ہو جائیں تو آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی اس کا کلر بلکل پرفیکٹلی نہیں آیا اس لئے ہم اس کو تھوڑا سو اور کھونے دیں گے یہ دیکھیں جب اس کا اس طرح سے کلر آجائے لائٹ براؤن کلر آجائے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لینا ہے سب سے پہلے آپ اس کو کسی بھی ٹیشیو پیپر کے اوپر نکال لیں تاکہ اس کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو سرونگ ڈش میں سرف کر دیں اور اس کو اپنی فیورٹ ساؤس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جو ہے وہ سرف کریں یہ بہت ہی ڈیلیشیس ایزو ٹو میک ہے سمپل ہے ایزی مسالوں کے ساتھ بن کے ریڈی ہو جائیں گے جو بھی آپ کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں ہر وقت اور آپ ایکین کریں جب آپ ہی کٹلٹ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزا آئے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس کو کمنٹ کریں تو یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے اچھے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت دیلشیس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کے دستخان میں بکتے ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ